اسلام علیکم ویوری سو گائز آج کی ویڈی کے اندر ہم لوگ بروقت ایپ کی جو مجودہ صورتہ اللہ اس کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ کافی ساری خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اور زیادہ تر جھوٹ ہی ہیں تو بہت سارے لوگ پرشان ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے چیز تھوڑی دیتے ہیں لیکن جب مانگتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پیسے مانگتے ہیں تو اسی وجہ سے بہت سارے لوگ پرشان ہیں کچھ لوگوں نے مجبوری میں آکے لون لیا تھا لیکن اب وہ کافی زیادہ اس کے اندر بھنس چکی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد وہ واپس آنے والی ہے کیونکہ جو ان کی نمائندے ہیں فیس بک کے اوپر موجود ہیں جو کہ ان کا افیشل پیج موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ایپ اپ ڈیٹ کے لیے گیویو بہت جلد واپس آئے گی تو یہ تقریباً 101% جھوٹ ہے یہ ایپ اب کبھی واپس نہیں آئے گی ہاں اگر نام چینج کر کے نہ آجائے تو اس کا کچھ کر نہیں سکتے ہیں بہرحال اس ایپ کو پلے سٹور سے ہٹایا گیا ہے کوئی بھی ایپ اس طرح گائب نہیں ہوتی ہے کوئی اتنی لمبی چھوڑی اپ ڈیٹ نہیں کہ ایک ماہ ہو چکا ہے اور ابھی تک ایپ واپس نہیں آئی ہے اور یہ ابھی تک وہی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ایپ واپس آجائے گی دراصل وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو اپنی ریکاوریز کر رہے ہیں وہ اس کو کمپلیٹ کر لیں اور دوسرا جتنا ہو سکے اس ایپ کو ایپ آئی آئی میں کمپلین کریں ایپ سائبر کرائی میں کمپلین کریں تاکہ وہ اس کے اوپر کوئی عمل درامت کروا سکے جن کی کوئی جان پچانا ہے کانلی وزرات روڑا سا ہمت کریں کہ وہ لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کریں اور اس کے بارے میں آواز اٹھائیں آج آپ کے پاس وقت ہے اگر آپ آج اس چھوٹے سی چیز کے لیے کھٹھا نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر تو بڑی چیزیں ابھی بہت بڑی ہوئی ہیں آپ ان کے لیے کہاں کھٹھاؤں گے دیکھئے یہ کرتے کیا ہیں کہ آپ نے تیس ہزار پہ لون اپلائی کیا آپ کو بیس سے بائیس ہزار دے دیں گے لیکن وہاں پہ ایپ کے اندر یہ شو ہوگا کہ آپ نے تیس ہزار پہ لون لیا ہے اور آپ کو ری فنڈ بھی تیس ہزار ہی کرنا ہوگا اب آپ کریں ایسے کہ آپ نے جو لون لیا ہے آپ اس کی سکرین شارٹ لے لیں کیونکہ جب وہ لون آپ کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ کو ایک بقاعدہ میسج آتا ہے آپ اس ٹیکس میسج کو سنبھال لیں کہ بھائی مجھے آپ نے اتنا جو ہے وہ لون بھیجا تھا اور میں اتنا ہی واپس کروں گا اس سے آگے وہ مانگے دمکیاں دیں آپ نے ان کی باتوں پہ کان نہیں درنا ہے ایک تو آپ نے جتنی رقم مانگی اتنی دی نہیں اوپر سے سود اتنا زیادہ لیتے ہیں اور اوپر سے اگر آپ کے پاس مکررہ تاریخ کے اندر پیسے نہیں ہیں ایک تو ڈیٹ بتاتے ہیں کہ آپ کو تین ماہ کے لیے دیا جارہا ہے لیکن ایک ماہ بھی وہ مشکل سے گزرتا ہے تو آپ کو کالیں کرنا شروع کرتے ہیں تم کھاتے ہیں ڈراتے ہیں اوپر سے چیز پوری نہیں دیتے ہیں اوپر سے اگر بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں مطلوبہ ڈیٹ کے اندر مفارج آپ نے دس تاریخوں قسط پے کرنی ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ نے ڈیٹ ایکسٹینٹ کروانے گے تو اس کے آپ سے الگ سے پیسے لیں گے اور وہ آپ کو بتائیں گے آپ کے پیسے وہاں سے کٹ جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے وہ آپ سے پیسے بھی لے لیتے ہیں لیکن آپ کے پیسے وہاں پر الٹا سودھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس ایپ کے خلاف جاتی ہیں آپ لوگ اس کے خلاف کمپلین کر سکتے ہیں اور جتنا آپ لوگوں نے لون دیا ہے صرف آپ اتنا ہی واپس کریں اس سے زیادہ ایک رپیہ بھی واپس نہ کریں اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایپ اب واپس آئے گی جو بھی لوگ لوگوں کو ڈا رہے ہیں کہ جی ایپ واپس آنے والی ہے لون واپس کرو یہ کرو وہ کرو تو کنلی ایسی باتوں پر دیہان آپ لوگوں نے دینا ہے میرا بات سلام ہے جن لوگوں نے ابھی بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی اس ایپ سے لون لیں بھائی یہ چیزیں فراد ہیں ان سے بچیں آپ الٹا پھس جائیں گے ایک تو یہ سودی نظام ہے آپ اس میں فرز جاؤ گے پھر آپ کو کہ جی گلتی ہوگی ہے تو گلتی سے بہتر ہے کہ آپ پر ایمفارمیشن لے کے چلو تو یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے نہیں ہیں یہ آپ کو چند پیسوں کے لیے آپ کو پھسا لیتے ہیں آپ نے پچیس سو لیا ہے تو آپ کو چار ہزار دینا پڑے گا یہ کہاں پہ لکھا ہوئے بلکل کہیں بھی نہیں لکھا ہوا تو اس طرح کی جنجٹوں میں مت پڑیں اس طرح کی کوئی بھی ایپ جو آپ کو نظر آئے اس کو آپ لوگوں نے انسٹال نہیں کرنا ہے بلکہ آپ لوگوں نے پلیسٹور پہ جا کے ریپورٹ کرنا ہے تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسی ایپ بارکیٹ میں نہ آسکے اور آپ ان ایپس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو دھمکاتے ہیں آپ ان کی کالز کو ریکارڈ کر لیا کریں آپ جو بھی ان کو چیزیں سینڈ کرتے ہیں پیسے سینڈ کرتے ہیں ان کا ریکارڈ رکھا کریں کہ میں نے ان سے بیس ہزار لیا تھا میں نے بیس ہزار ان کو دے دیا ہے میں ایک رپیہ بھی اس سے زیادہ نہیں دوں گا کیونکہ ان مجھے دھمکایا ہے اور یہ جب میں نے جتنے مانگے تھے اتنے نہیں دیئے ہیں اور جتنے دنوں کے لیے انہوں نے کہا تھا اتنے دنوں سے پہلے ہی مجھے انہوں نے کالے کرنا شٹارٹ کر دیئے ہیں تو میں بھی ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہوں کیونکہ انہوں نے بھی اصول توڑے ہیں تو آپ بھی ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو جیل ہو جائے گی وہ ہو جائے گا بھائی پچیس سو پانچ ہزار کے لیے کون جیل کروائے گا ان کو اب اتنے پیسوں کے لیے تو یہ پاگل نہیں ہے کہ جی اب پانچ ہزار کے لیے اوپر پچاس ہزار لگا کے بندے کو جیل کروائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے وہ آپ کو ڈراتے دمکاتے ضرور ہیں ان لیگل ویس کا استعمال کرتے ہیں آپ کے کونٹیکس کچھ راتے ہیں کچھ کہتے ہیں آپ کی پیچرز کچھ راتے ہیں تو یہ کافی حد تک جہے وہ گیر قانونی کام کرتے ہیں اور گیر قانونی کام میں آپ لوگ ان کے خلاف بہت ہی آسانی سے کارروائی بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑا سے ایویڈنس کو کولیک کرنا ہوگا جو بھی آپ پیسے سینڈ کریں ان کی سکرین شارٹ رکھا کریں ڈیٹا کی انفارمیشن رکھا کریں کتنے پیسے میری طرف آئے ہیں اور میں نے بس اتنے ہی دینے ایک روپے ابھی اس سے زیادہ نہیں دینا ہے آپ کو اگر ڈھمکاتے ہیں تو ڈھمکاتے ہیں آپ لوگوں نے ان کو اگنور کرنا ہے انشاءاللہ یہ اب مجھے نہیں امید کے واپس آئے کہ اس طرح کی مزید کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو اسی چینل پر آگا کر دوگا چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا